بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے سید سبحانی ان کا سوال ہے صدرہ کل ثوم کا نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ چنانچہ ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے صدرہ صدرہ اس کے معنی آسل آتے ہیں بیری کا درخت اور لیکن چونکہ صدرہ یہ ایک صحبیہ کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے صحبیہ کے نام میں ہم کو معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صحبیہ کے نام کی صرف نسبت ہی کافی ہوتی ہے صدرہ نام چونکہ صحبیہ کا بھی گزرا ہے اس اعتبار سے صدرہ نام بہت خوبصورت ہے صدرہ نام نسبت کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں چونکہ صحبیہ کی طرف اس کی نسبت ہے اور صحابیہ کے نام میں معنی کی طرف توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے صدرہ کے ساتھ کلثوم نام رکھنا کلثوم یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور کلثوم یہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یعنی ازواج متحرات میں سے بھی نام ہے ام کلثوم تو کلثوم نام بھی چونکہ صحابیہ کا گزرا ہے اس اعتبار سے یہ دونوں نام صدرہ اور کلثوم نسبت کے اعتبار سے چونکہ صحابیہ کے نام ہیں اس لئے دونوں نام رکھنا باعث برکت ہے یہ دونوں نام بہت اچھے ہیں یہ نام ہم بغیر کسی تردد کے اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں فقط واللہ هو عالم